یہ ایک بہت ہی common question ہے کہ اگر momentum میں تبدیلی آ رہی ہو تو kinetic energy میں کس طرح تبدیلی آئے گی یعنی اگر کوئی ہمارے پاس object ہے جس کا momentum تبدیل ہو رہا ہے time کے ساتھ یعنی وہ یا تو زیادہ ہو رہا ہے یا پھر کم ہو رہا ہے تو اس momentum میں تبدیلی کی وجہ سے اس کی kinetic energy پہ کیا فرق پڑے گا تو یہ ہم ایک general formula drive کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم اس general formula میں جب بھی values put کریں اس momentum میں increase یا decrease کی تو ہمارے پاس فوراں سے اس کا جواب آ جائے تو جو باتیں یہاں پہ سمجھنے کی ہیں ان میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں kinetic energy کا formula پتا ہونا چاہیے اور ہمیں معلوم ہے کہ جو kinetic energy کا formula ہے وہ equal ہوتا ہے p squared by 2m یعنی kinetic energy جو ہے وہ momentum کے اس طرح related ہے یہ ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ change in kinetic energy کے momentum میں تبدیلی کے ساتھ momentum میں change کے ساتھ kinetic energy میں change جو آ رہی ہے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کا کیا مطلب ہے تو عمومی طور پہ جب ہم kinetic energy میں change کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ object کی جو final kinetic energy بنی momentum میں تبدیلی کے بعد وہ اور اس میں سے اگر آپ minus کر دیں اس object کی initial kinetic energy کو اور ان دونوں کو جو ان کا difference ہے اس کو divide کر دیں initial kinetic energy پہ تو یہ ہمارے پاس آتی ہے change in kinetic energy divide by initial kinetic energy اور یہ وہ چیز ہے جو ہم نے یہاں پہ calculate کرنا ہوتی ہے جس جو question ہم سے یہ پوچھ رہا ہوتا ہے kinetic energy میں change گیا ہے تو وہ یہ والی change ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو numerator ہے delta کے یہ ہمیں change بتا رہا ہے اور یہ جو denominator میں ہم نے اس کو divide کیا ہے initial kinetic energy سے یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ والی جو change ہے یہ initial کے حساب سے کتنی ہے ٹھیک ہے اس کو relative kinetic energy بھی کہتے ہیں اور اس کو اگر آپ 100 سے multiply کر دیں تو وہ percentage change بن جائے گی جو ان پہ ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے اگر ہم اس کا جنرل فارمولہ ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ suppose کرنا پڑے گا کہ let initial momentum of the object pi اور اس میں اب کچھ اگر تبدیلی آتی ہے تو وہ کیا بن جائے گی پی ایف بن جائے گی ٹھیک ہے تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر initial momentum pi تھا اور اس میں کچھ تبدیلی آتی ہے اس میں کچھ momentum ہم add کر دیتے ہیں یا کچھ momentum subtract کر دیتے ہیں جو momentum تبدیل ہو رہا ہے تو ہمارے پاس pf کی value کیا بنے گی تو pf کی value لینے کے لیے یوں کرنا ہوتا ہے کہ جو pf ہے اس کو لینے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں pi وہ جو object کا initial momentum تھا اور اس سے ہم add کر دیتے ہیں یا subtract کر دیتے ہیں x percent of pi یہ equation کیا بتا رہی ہے یہ equation ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے پاس initially کوئی momentum pi تھا اور اس initial momentum میں x percent جو ہے وہ تبدیلی آئی ہے ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس جو total final momentum بنا ہے وہ کیا بنا ہے initial momentum پلس جتنی momentum میں تبدیلی آئی ہے ٹھیک ہے تو وہ تبدیلی initial momentum میں آئی ہے اس لیے ہم یہاں پہ اس کو initial momentum سے multiply کر رہے ہیں اور تبدیلی جو ہے اس کو ہم نے x percent سے represent کی ہے تو اب یہ equation بن جائے گی اگر ہم pi کو common لے لیں تو یہ بن جاتا ہے one plus minus x percent اور ایک بات اور یاد رکھیں یہاں پہ میں plus minus use کر رہا ہوں یہ plus minus کا مطلب ہے کہ اگر momentum increase ہوگا تو ہم plus کا sign استعمال کریں گے اور اگر momentum decrease ہوگا تو ہم minus کا sign استعمال کریں گے تو اب ہمارے پاس pf کی value بھی آگئی pi کی value بھی آگئی تو اب ہم یہ جو delta k ہے یہ والا یہ calculate کر سکتے ہیں تو delta k یہاں سے ہمارے پاس آ جائے گا جو change in kinetic energy ہے جو کس کے برابر تھی kf minus ki تو یہ اب ہمارے پاس آ جائے گی kf جو ہے وہ equal ہوتا ہے p squared یعنی pf squared divided by 2m یہ پہلے والی equation جو میں نے سب سے پہلے لکھی تھی کہ آپ کو kinetic energy کا formula پتا ہونا چاہیے minus ہمارے پاس کیا ہو جائے گا pi squared divided by 2m اب pf کی value ہمارے پاس موجود ہے یہ والی جو ہم نے calculate کی ہے اور pi تو pi ہی تھا تو یہاں سے یہ بن جائے گا اگر one divided by 2m ہم باہر common لے لیں تو اندر رہ جائے گا pf squared جو کس کے equal ہے one plus minus x percent کا squared minus one اور میں اب pi squared کو بھی باہر common لے رہا ہوں یعنی جو pi squared تھا وہ اس term کے ساتھ بھی تھا اور اس term کے ساتھ بھی تھا تو اس کو باہر میں نے common لے لیا ہے اور اب اگر آپ دیکھیں تو یہ pi squared divided by 2m جو ہے یہ ہمارے پاس initial kinetic energy تھی تو یہاں سے جو delta k ہے وہ equal آ جائے گا ki into one plus minus x percent کا squared minus one اور اب اگر آپ دونوں sides کو ki سے divide کر دیں تو جو left side ہے equation کی وہ بن جائے گی delta k divide by ki اور right side ہمارے پاس صرف رہ جائے گی one plus minus x percent whole squared minus one اب ہم نے بس یہ کرنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس whole squared ہے اس کو expand کرنا ہے تو اگر ہم square کو expand کریں تو یہ بنتا ہے one plus minus اور اب plus minus کا آپ square لیں گے تو یہ plus ہی بنے گا اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب آپ square لیتے ہیں a minus b square اور a plus b square تو ان دونوں کا square یہاں پہ میں لکھ دوں جب آپ square لیتے ہیں دو numbers کا a plus b square وہ کس کے equal ہوتا ہے a square plus b square plus two a b اور جب آپ a minus b کا square لیتے ہیں تو وہ بھی کس کے equal ہوتا ہے a square plus b square minus two a b تو یہاں پہ جو plus اور minus ہے وہ last والی term میں آتا ہے جو پہلی term ہے a square plus b square ان میں plus رہتا ہے تو اس لیے یہ ہمارا first ہے جو first number ہے جو a ہے اس case میں یہ دوسرا number ہے جو b ہے اس case میں تو ان کے درمیان plus آئے گا اور جو تیسری term آئے گی plus minus جو ہے وہ اس کے اندر آئے گا یعنی جب اس کو ہم expand کریں گے تو یہ بن جائے گا ایکس پرسنٹ کا square plus minus two x پرسنٹ کیونکہ پرسنٹ ساتھ ویسے ہی آ رہا ہے کیونکہ پرسنٹ جو ہے وہ x کے ساتھ ہے تو اس کو ہم ابھی چھوڑ نہیں سکتے اب پرسنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ quantity جو ہے وہ hundred سے divide ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو یوں لکھ لیتے ہیں ایک چیز جو یہاں پہ ہم نے miss کی ہے وہ یہ والا minus one ہے تو یہ minus one جو یہاں پہ بھی آ رہا ہے یہ minus one اس میں سے minus ہو جائے گا اور جب یہ minus ہوگا تو یہ one جو ہے یہاں پہ یہ cancel ہو جائے گا اور ہمارے پاس جو چیز باقی رہ جائے گی وہ صرف یہ رہ جائے گی ایکس پرسنٹ کا plus minus two x پرسنٹ ٹھیک ہے اور پرسنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس quantity کو hundred سے divide کر رہے ہیں اور left side پہ ہمارے پاس تھا delta k divide by k تو یہ بن جائے گا delta k divide by k i equal ہے x پرسنٹ کا square جب لیں گے تو x پرسنٹ جو ہوتا ہے وہ x divided by hundred ہوتا ہے تو یہ بن جائے گا x divided by hundred کا square plus minus یہ بن جائے گا 2x divided by hundred ٹھیک ہے اور اس کو ہم یوں simplify کر سکتے ہیں کہ دونوں sides کو ہم hundred سے multiply کر دیں اس equation کی تو یہ left side جو ہے یہ بن جائے گی delta k by k i equals x squared by hundred plus minus two x اور یہ اب ہمارے پاس ایک جنرل فارمیولا آگیا اور left side کو ہم نے ہنڈر سے multiply کیا تھا تو یہ بن جائے گا ہنڈرڈ جو کہ کس کے equal ہوتا ہے جو equal ہوتا ہے delta k by k i percent یعنی kinetic energy میں جو percent change آئی ہے تو یہ ہمارے پاس ایک general formula آگیا ہے کس کا percentage change in kinetic energy کا ٹھیک ہے تو اب اس میں آپ x وہ quantity کو ظاہر کرے گا جو ہمارے پاس change آ رہی ہے اگر x 10 percent ہے تو ہم x کی جگہ پہ 10 put کر دیں گے اور ہمارے پاس دو بھی جواب آئے گا وہ کیا آئے گا اس میں increase ہوگی یا decrease ہوگی یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو plus minus sign ہے اس میں آپ نے plus جو ہے وہ increase کے لیے use کرنا ہے اور minus جو ہے وہ decrease کے لیے use کرنا ہے ایک اور important بات جو جہاں پہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہی ہمارے پاس positive value ہوتی ہے یعنی یہ بے شک آپ کے calculation میں negative y لیکن ہم اس کا mod لیتے ہیں کیونکہ change جو ہے وہ چاہے increase ہو یا decrease ہو وہ ہمیشہ positive ہی ہوگی تو plus sign جو ہے وہ increase کے لیے minus sign جو ہے وہ decrease کے لیے تو اب ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی example لے کے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے تو فرض کریں کہ x جو ہے وہ کس کے برابر ہے 20 کے یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ 20 percent اگر momentum میں increase ہوتی ہے تو kinetic energy میں کتنی increase ہوگی تو ہمارے پاس جو delta k by k i percent ہے جو ہم نے یہ formula drive کیا ہے اس میں x کی جگہ پہ آپ کیا پوٹ کریں گے 20 تو یہ بن جائے گا 20 squared 400 divided by 100 اور اب plus use کریں گے کیونکہ ہم increase دیکھ رہے ہیں تو یہ بن جائے گا two times 20 40 تو 400 divided by 104 تو یہ بن جائے گا 4 plus 40 تو ہمارے پاس جو change آئے گی وہ کیا آئے گی 44 percent ٹھیک ہے اور اگر ہم decrease دیکھنا چاہتے ہیں تو اس case میں ہم کیا کریں گے 400 divided by 100 minus 40 ٹھیک ہے اور اس کا ہم نے کیا لینا ہے mod لینا ہے تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس minus 36 mod جو کہ 36 کا equal ہوتا ہے تو جو decrease ہوگی اگر momentum میں decrease 20 percent ہو رہی ہو تو جو اس object کی kinetic energy میں decrease ہوگی وہ 36 percent ہوگی اور اگر momentum میں increase 20 percent ہو رہی ہو تو جو اس کی kinetic energy میں increase ہوگی وہ 44 percent ہوگی تو یہ ہمارے پاس بہت general formula ہے جس کو اب ہم use کر سکتے ہیں اس میں بھی صرف یہ والا جو part ہے یہ ہمارا general formula ہے اس میں آپ نے x کی value put کرنی ہے اور اس کے اینڈ پہ جو بھی جواب آئے وہ ہمارے پاس جواب قسمی ہوگا percent میں ہوگا تو بلکہ میں اس کو ساتھ لکھ دیتا ہوں کہ اس کے ساتھ آپ نے percent کو multiply کر دینا ہے